اسلام علیکم دوستوں میں اسرار دوستوں آج میں آپ کو پریس کے بارے میں الیکٹرک پریس کے بارے میں کچھ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں اکثر ہوتا ہے کہ عام گھروں میں پریس لوگ نیا لے کر کے آتے ہیں اور کچھ دن چلنے کے بعد میں پریس کی ہیٹنگ میں کمی آ جاتی ہے اور وہ یہ ایڈجسٹنگ آدھا کر دینے کے بعد جا کے سٹارٹ ہوتا ہے چالو ہوتا ہے پریس اور جب اور آدھا آپ کرتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو ہیٹ ہونا ہوتا ہے پریس کا اس میں کافی کمی آ جاتی ہے اور کپڑا ٹھیک سا پریس نہیں ہوتا ہے ایک تو یہ ہر ایک کے ساتھ یہ پروبلم پھیس کرنا پڑتا ہے اور دوسری بات یہ کہ اکثر کئی بار چلتے چلتے یہ کام کرنا بھی بند کر دیتا ہے پریس جو تھوڑا بہت گرم ہو رہا تھا وہ بھی نہیں ہوتا ہے تو آج ہم یہ ہی جانیں گے کہ پریس گرم کیوں نہیں ہوتا ہے اور گرم ہوتا ہے تو کافی کم ہیٹ ہوتا ہے اس کا وجہ کیا ہے اور اس میں آٹو کٹ کیسے لگتا ہے آٹومیٹک پریس کے اندر وہ بھی جانیں گے اس کے بارے میں بھی اور اس کی لائٹ جو انڈیکیٹ کرتی ہے یہاں پہ جلتی ہے اور گجتی ہے وہ سب کیسے کام کرتا ہے آج اسی کے بارے میں ہم سیکھیں گے تو میرے ساتھ ویڈیو کے لاشٹ تک آپ بنے رہے اور لاشٹ تک ویڈیو کو باچ کریں اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ آئیے دیکھتے ہیں یہ میں نے پہلے سے کھول رکھا اس کو آپ کو دکھانے کے لئے یہ کیسے کھولے گا کیسے ایڈجسٹمنٹ ہوگا کیسے سیٹ ہوگا یہ ساری چیزیں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوئی تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ دیکھئے میں نے پیچ ویس کھول رکھا اس کو اب یہ کھولے گا کیسے آپ دیکھئے آپ کو صرف ایک پیچ کس اور ایک پیچ کس یہ 2 in 1 چار مو جسے جیدہ پلس والا پیچ کس بھولتے ہیں یہ ہے اور ایک نارمل پیچ کس ایک پلاس بس اتنی ہی چیزوں کی ضرورت ہے اسے ریپیئر کرنے کے لئے آپ میرے ساتھ بنے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں شروع کرتے ہیں دوستو یہ دیکھئے سب سے پہلے ہم پیچھے کا یہاں ایک پیچ ہوتا ہے دیکھئے اس پیچ کو میں نے کھول دیا ہوا ہے یہ پیچ ہوتا ہے اور یہ باہر آگیا ٹھیک ہے ہم نے پیچ یہاں سے کھولا اور یہ باہر آگیا اب دوسری بات ہم یہ دیکھ اس کے بعد اب اس کو ہم کیسے نکالیں گے یہ دیکھئے جو انڈکیٹر کے یہاں لائی یہ جو گلاس لگا ہوا ہے اس گلاس کو ہم پیچ کس کی مدد سے اس میں سے نکال لیں گے یہ دیکھئے ہم نکالتے ہیں اس کو یہ دیکھئے دوستو یہ آگیا باہر یہ دیکھئے اس میں یہ گریپ سا ہوتا ہے یہ گریپ دونوں طرف ہے یہ گریپ جا کے پکڑ لیتا ہے اس کو ہم نے یہاں نکال دیا اب اس کے بعد اس کے اندر یہاں پر پیچ ہوتا ہے یہاں پیچ ہوتا ہے وہ پیچ میں نے پہلے کھول لیا ہوا ہے آپ کو دکھانے کے لئے جلدی ہو جائے تاکہ ٹائم نہ خراب ہو تو پیچ نکال کے اور یہ دیکھئے یہ گریپ اس کے اندر یہ گریپ ہے یہ دونوں طرف تین گریپ ہیں یہ اس کو ہم نے پیچ کس کی مدد سے ایسے کر کے اس کو نکال لیا یہ باہر ہو گیا اس کے بعد دوستو اس کو بھی ایسے ہم نے نکال لیا یہ بھی باہر ہو گیا اب دوستو یہ دیکھئے یہ انڈکیٹر والی لائٹ ہے یہاں پر یہ آگیا ادھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی پیچ کھول لیا یہ دیکھئے یہ پیچ کھول دیا باہر کھولا ہوا ہے اب اس کے بعد ایک پیچ یہاں بھی ہے یہ دیکھئے یہ پیچ کھول لیا یہ دیکھیں یہ بھی پیچ کھول لیا یہ ہو گیا اب اس کے بعد اس کو کھولنے کے لیے ہم یہاں بھی پیچ ہوتا ہے ایک یہاں دیکھئے یہ بھی کھول دیا ہوا ہے اب یہ دون تینوں پیچ کھول دیا یہ بہر اب یہ دیکھیں یہ بھی اڈجسٹر یہ نکل گیا بہر یہ سب یہ دیکھیں لیڈ ہے یہ سب ہم پیارت دیتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم کریں گے کیا اس کو ابھی دیکھیں پوری طرح کھول لیا اب اس کے بعد یہاں بھی یہ پینچ لگا ہوا ہے دیکھیں یہ بھی پینچ ہم پیچ کس کی مدد سے کھول لیں گے یہ دیکھیں کھول لیا یہ دیکھیں اس کے اندر ایک یہ فائبر کا واشر اور ایک اور واشر لگا ہوا ہے اب یہ دیکھیں یہاں کا بھی ایک پینچ کھول لیں گے ہم یہ بھی پینچ کھول گیا یہ دیکھیں فرنٹ میں پینچ ہے یہ بھی کھول لیا اب یہ دیکھیں یہ اس میں سے یہاں بھی یہ لیڈ کی تار آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیڈ کی تار یہاں تینوں میں لگی ہوئی تھی یہ بھی ہم نے کھول لیا اب اس کو میں پھٹنگ کرنے کے وقت بتاؤں گا یہ کیسے پھٹ ہوگا اب یہ دیکھیں یہ اس کو بھی باہر نکال لیا آپ یہ دیکھیں یہ پیس باہر ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں یہ سب باہر ہو گیا اب آئیے ہم چیک کرتے ہیں کہ کس میں پروبلم ہے یہ پریس کیوں نہیں گرم ہو رہا تھا اور گرم ہو رہا تھا تو کم کیوں گرم ہو رہا تھا ہم اسی چیز کو دیکھتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ دیکھیں ہم سب سے پہلے اس لیڈ کو چیک کریں گے لیڈ کبھی لگے لگائے میں چیک نہیں ہوتا ہے باہر کھول کے ہی چیک ہوتا ہے تین اتاروں کو جب باہر کھولیں گے تب ہی چیک ہو پاتا ہے ادروائز ہم اگر اسی میں لگے لگے چیک کریں گے تو یہ خراب لیڈ کو بھی صحیح بتلائے گا کیونکہ اس میں سریز آئی ہوئی ہوتی ہے کا اُلٹی طرف سے اب دوستو میں سریز چیک کر کے آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ سریز ہے بھلا بھدر جل رہا آپ دیکھ رہے ہیں وہاں لائٹ جل رہی ہے آپ دیکھیں اس کو کیسے ہم چیک کریں گے ایک پوائنٹ یہ پکڑیں گے اور اس کے بعد ہم اس لال والم لگائیں گے یہ دیکھیں اس میں نہیں کام کر رہا ہو سکتا ہے یہ اس میں ہو یہ دیکھیں اس میں بھی نہیں ہے اس دونوں میں سے یہ اس کا مطلب ہے یہ تار بریچ ہے یہ جو لیٹ کے یہ لال تار ہے یہ بریچ ہے ایک تو ہوتا ہے یہ ار� ویسے ارد کا لگا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بیچ والے سے دیکھیں لائٹ جل مت اب WE یہ جو ہے یہ تو ویسے ارد کا ہوتا ہے اس کا کوئی رول ہے نہیں تو اس تار کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں پھر اب یہ کالی تار کو ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ کالی تار میں ہم نے یہ دیکھیں یہ کالی تار میں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کالی تار میں ہم نے یہاں ٹچ کر دیا ایک تار کو اور یہ سریز کی دوسری تار ہے دیکھیں بلپ جل گیا اب یہ جو ہے یہ کالی تار ہماری ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے ہماری یہ لال تار کہیں نہ کہیں سے بریک ہے اب ہم چیک کرتے ہیں کہاں سے بریک ہے دوستوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لیڈ کو اب ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھیں دوستو یہ ٹیپ یہاں لگی ہوئی تھی یہ ٹیپ کو نکالا یہ دیکھیں یہ تار یہاں سے دریکھ ہے یہ کٹی ہوئی ہے تار جس کے وجہ سے یہ لال تار کام نہیں کر رہی تھی اب ہے یہ کہ اگر یہ تو پکڑ میں آگئی تو یہاں سے ہم تار کو یہاں سے کٹ کر کے اور یہاں پر آپس میں جوڑ دیں گے اچھی طرح پھر ٹیپ نگا دیں گے یہ لیڈ کام کرنے لگ جائے گی اگر مان لیجئے کہیں سے پتا نہ چلے تو پھر یہ لیڈ کو بدلنا ہوتا ہے یا سوئی کے ماندھیم سے اس کو چیک کرنا ہوتا ہے تو یہ تو رہا لیڈ کے بارے میں اب یہ لیڈ کھون کرتے ہیں سائیڈ اب ہم آئیے اس میں دیکھتے ہیں اب اس میں ہم دیکھتے ہیں دوستو یہ دیکھئے اصل یہ ہے یہ کیا ہے سارا پورزہ یہ ہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھئے کرنٹ کیسے اس میں پاس ہوتا ہے دیکھئے یہاں سے ایک کرنٹ کی تار یہاں سے جاتا ہے اور دوسرا یہ دیکھئے یہاں پر لگا ہوا ہے لیکن یہ اس میں سے بلب بلب میں آگیا یہ بلب چالو ہوتا ہے جب پریس آپ کی ہیٹ ہوتی ہے جب ہیٹ نہیں ہوگی تو یہ بلب بھی نہیں چلے گا اس کا وجہ کیا ہے آپ دیکھیں ایک تار یہ آیا جو ایک پوائنٹ اس کا ایک پوائنٹ یہ ہے اور ایک پوائنٹ یہ ہے اس میں بھی جیسے پانی گرم کرنے کی جو ایک تار یہ ایک سیرے پر جوڑی ہوئی ہے یہ ایک سیرے پر جوڑی ہوئی ہے اور دوسری تار یہ ادھر جوڑنی چاہیے تو یہاں نہیں جوڑی ہے یہ جوڑی ہے یہاں لیکن یہیں جوڑے گی یہ تار اگر یہاں جوڑ گئی تو یہ ڈائریکٹ ہو جائے گی یہ آپ کے پھر آٹو کٹ اور لائٹ کا جلنا بجھنا ہے وہ سب کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ ڈائریکٹ ہی پوری ہیٹ ہوتی رہے گی اور پوری ہیٹنگ پوزیشن میں چلتی رہے گی ہے کپڑے اگرے جلا دے گی تو آپ اسی کو کنٹرول کرنے کے لیے اس میں ایک تھرمو ایسٹیٹ لگایا جاتا ہے یہ دیکھیں تھرمو ایسٹیٹ لگایا ہوا ہے اب یہ تھرمو ایسٹیٹ کو میں کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے دوستو یہ تھرمو ایسٹیٹ جو لگا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ام نے کھول دیا اب یہ کیسے ورک کرتا ہے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ ہے تھرمو ایسٹیٹ یہ تھرمو ایسٹیٹ ہے ٹھیک ہے دوستو یہ سارا کنٹرولنگ پاور اسی کے ہاتھ میں ہے یہ ہی کنٹرول کرتا ہے اب یہ کام کیسے کرتا ہے آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ کام ایسے کرتا ہے کہ یہ دیکھیں جب ہم اس میں یہ دیکھیں یہ چیز یہاں اوپر سے لگی ہوئی ہوتی ہے اب جیسے ہی یہ دیکھیں انڈ ہے اب اس کو ہم ادھر گھومائیں گے تو یہ کام کرے گی یہ ہیٹ کرتی ہے یہ دیکھیں یہ فل ہیٹنگ پہ آگئی اب یہ کیسے کام کرتی ہے یہ دیکھیں پھر سے ایک بار اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ یہ نیچے پوائنٹ ہے یہ یہ دیکھیں یہ نیچے جو تھرمو ایسٹیٹ کا یہ پوائنٹ لگا ہوا ہے اب اسے دیکھ یہ دیکھیں پوائنٹ لگا ہوا اس کو اُلٹ دیتا ہو یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو پوائنٹ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ کھل رہی ہے اور بند ہو رہی ہے یہ دو یہ ہی پوائنٹ ہے یہ جب اوپر اوٹھی ہوئی ہوگی تو کرنٹ پاس نہیں ہوگا آرٹو کٹ لگ جائے گا جیسے اس میں ٹچ ہوگی تو یہ کرنٹ پاس ہوگا اور hit ہونے لگ جائے گی لیکن یہ کیسے فنانگشن کرتا ہے اب یہ پوائنٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر پر ایک تیک App پرس میں یہ دیکھیں یہاں پر جب یہ ہم ٹائٹ کرتے ہیں تو یہ اس میں ٹچ ہوتا ہے یہ دیکھیں اب اس میں ٹک ٹکAKI ایک آواز آئے گی دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ دیکھئے یہ دیکھئے ٹک 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 کی آواز آتی ہے یہی اس میں پیچ ہوتا ہے تو کام کرنے لگ جاتی ہے اور کھل جاتا ہے موہ تو یہ بریک ہو جاتا ہے اور پریس آٹومیٹک کٹ لگ جاتا ہے جب جتنی اس کے ضرورت ہوتی ہے اتنی ہٹ ہونے کے بعد کٹ لگ جاتا ہے لیکن یہ کٹ کیوں لگ جاتا ہے اور کیسے لگتا ہے سوال یہ ہے تو اب آپ دیکھئے کیسے یہ کٹ لگتا ہے آپ اس میں یہ پتیاں دیکھ سکتے ہیں یہ جو پتی لگی ہے میں اس کی پیچ کس کی مدد سے بتاتا ہوں یہ جو پتی لگی ہے یہ tempered پتی ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جلنے کے جیسا ہو گئی ہے تو بار بار ہیٹ ہونے کے وجہ سے یہ اس کے tempered جو ہے ختم ہو جاتی ہے تو یہ ہوتا کہ یہ lose ہو جاتی ہے اب lose ہونے کے بعد میں جیسے ہی آپ اس کو جب یہ دیکھئے end point ہے تو تھوڑا سا میں چالو کرتے ہیں یہ چالو ہو جانا چاہیے پریس لیکن یہ آدھی آپ لے کے جاتے ہیں تب جا کے پریس چالو ہوتی ہے اور پھر جب آپ آدھی position 60% یا 50% بچا رہتا ہے جب آپ 50% پر کتنی گرم کرے گی اسی لئے hitting کم ہو جاتی ہے اب چونکہ اگر یہ position آپ دیکھئے یہ position یہاں پہ اگر ہوتی ہے end پہ first میں ہی تو آپ جیسے ہی تھوڑا سا آپ اس کو on کریں گے تھوڑا سا چالو کریں گے تو on ہونا شروع ہو جائے گی hit ہونا شروع ہو جائے گی لیکن کم ڈگری پہ ہوگی 20 ڈگری یا 30 ڈگری پہ ہوگی اس کے بعد میں یہ جیسے آپ تھوڑا سا بڑھائیں گے تو اور زیادہ بڑھے گے اور زیادہ بڑھے گے اور زیادہ بڑھے گے اور یہ فول position پہ 90% ڈگری 90 ڈگری یہاں پہ hitting ہونے لگ جاتی ہے پر یہ جب یہاں سے end سے شروع ہوگی تب تو 90 تک جائے گے اور فول گرم ہوگی لیکن چونکہ اب یہ جب دھیری دھرے ہوتی ہے گرم ہونا اور پھر جب آدھی بچی رہتی ہے تو وہ کتنی گرم کرے گی پھر 50% گرم ہوتی ہے اور 50% گرم نہیں ہوتی ہے تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ جب پریس گرم نہیں ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں اب اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں گے کیا اپائے ہے اس کا ٹھیک کرنے کا تو یا تو آپ دیکھیں یا تو آپ اس کو اس تھرمیسٹیٹ کو نیا بدلنے پر بات یہ ہے کہ آپ نیا بدلنے جائیں گے اور مارکٹ سے لائیں گے تو مارکٹ میں اکثر ڈبلیکیٹ ہوتی ہے جس کی پتی پہلے ہی اس کی ٹیمپرڈ کم ہوتی ہے جو کہ آپ کا یہ جو ہے بریجنل اس سے بھی کم اور ٹیمپرڈ ہوتی ہے وہ اور جلدی خراب ہوگی شروع میں ایک دو دن وہ بھی ٹھیک رہے گے اس کے بعد پھر اس میں بھی پرابلم آنے لگے گا آنے لگے گا تو آپ نے کرنا کیا ہے اسی آپ تھرمیسٹیٹ کو ٹھیک کر سکتے ہیں یا ایڈجسٹ کر سکتے ہیں دیکھئے اوپر ایڈجسٹر موجود ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے اس میں اوپر ذا دیکھ سکتے ہیں یہ ایڈجسٹر موجود ہے اور یہ نہٹ ہے اس نہٹ کو ہم تھوڑا سا کھول کے اور کس دیں گے تھوڑا سا ٹائٹ کر دیں گے تو یہ ایڈجسٹ ہو جائے گی پر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایڈجسٹ نہ کر کر کے اس سے بہتر طریقہ ایک میں بتا رہا ہوں کہ اس سے بھی آپ کا یہی تھرمو ایسٹریٹ کام کرنے لگے گا اور پوری طرح کام کرنے لگے گا اس میں کیا ہوگا دیکھئے مین رول آپ دیکھ رہے ہیں یہ پتی یہ پتی جو ہے اسی کا مین رول ہے یہ پتی ہیٹ بار بار ہیٹ ہونے سے اس کے ٹیمپر کم ہونے کے وجہ سے یہ تھوڑی سیدھی ہو گئی رہتی ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے تھوڑی سی اوپر اٹھا دیں گے اور اٹھا کر کے تھوڑی سی اور ٹیڑی کر دیں گے اور اس کا پھر یہاں سے ایڈجسٹ کر کے ہم دیکھیں گے پہلے اب میں پھٹ کر دیتا ہوں پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں پھٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اس میں میں نے پھٹ کر دیتا ہوں یہ 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 اپنی جگہ یہاں بیٹھ گیا لیکن یہ پھٹ کرنے سے پہلے اس کے پوائنٹوں میں کاربن بھی آ جاتا ہے میں آپ کے پھر دوبارہ ہی کھولنا پڑے گا دوستو یہ دیکھیں اس کو پھٹ کرنے سے پہلے یہ جو پوائنٹ ہے اس میں کاربن آ جاتا ہے اور اس میں بھی کاربن آ جاتا ہے تو کاربن آ جانے کی وجہ سے بھی اس میں جو ہے کرنٹ کی سپلائی کم ہو جاتی ہے اس سے میں پہلے اس ریگ مال کے ٹکڑے سے یہ دیکھیں پہلے میں اس کو سپائی کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پوائنٹ ساف ہو گیا اور تھوڑا سا سپائی کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پوائنٹ چکنا ہو گیا اچھا ہو گیا اور بھی تھوڑا سا کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل ساف ہو گیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ساف ہو گیا پوائنٹ اب یہ ایک اور پوائنٹ ہے نیچے میں اس کو بھی سپائی کر لیتا ہوں دوستو اس میں ایک چیز کا ضرور خیان رکھنا کہ کبھی بھی جب آپ کھولیں اس کو یہ پیچ کبھی مت کھولنا یہ پیچ کھول دوگے یہاں سے ساری سیٹنگ یہ دیکھیں چینی مٹی کا جیسے کرنٹ بوڈی میں نہ آنے کے لیے جیسے امرشن روڈ کے اندر میں نے اپنے امرشن روڈ والے ویڈیو میں بتایا ہوا ہے سارا اس بھوگلی کے بارے میں یہ پتھر کا پیس ہے تو اسی طرح اس میں بھی یہ لگا ہوتا ہے یہ پیچ دیکھیں چار ٹکڑوں میں لگا ہے ایک دو تین چار یہ چار ٹکڑوں میں جو پیس یہ لگا ہے ایک دو تین چار یہ چار ٹکڑوں میں جو پیس لگا ہے یہ یہ ہی اسی کی وجہ سے کرنٹیں بوڈی میں پاس نہیں ہوتا ہے اگر ہم یہ نکال کے آپس میں یہ ساری جوڑ دیں تھی یہ سارا thermostat کا کوئی مطلب نہیں رہ جائے گا اور یہ بے کار ہو جائے گا کام کرنا بند کر دے گا تو اس پیچ کو آپ نے کبھی نہیں کھولنا ہے یہ پیچ کھولتے ہی سب کچھ خراب ہو جائے گا اس لئے آپ نے شرف کاربن یہاں جو کاربن آیا ہے اس میں ریگمال مارنا ہے اور یہ دوسرا پوائنٹ ہے اس پہ جو کاربن آیا ہے اس پہ ریگمال مارنا ہے اور پھر اس کی ایڈجیسٹنگ اس کی کہاں سے ٹیڑی کرنی یا پتی وہ میں ابھی فٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں پھر وہاں سے یہ کر دیں گے دوستان جو دیکھئے اب ریگمال کی مدد سے اس پوائنٹ کو میں نے بلکل ساپ کر لیا اس پوائنٹ کو دیکھئے ساپ کر لیا اس کو آپ یہ اندر کے پتی کو دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ساپ ہو گیا اور یہ بھی ساپ ہو گیا اب اس کو پھٹنگ کرتے ہیں جبارہ سے یہ دیکھئے دوستان اس کو میں نے ٹائٹ کر دیا یہ دیکھئے پوری طرح ٹائٹ کر دیا اچھی طرح اب یہ دیکھتے ہیں اس کے پوائنٹ کو یہ دیکھتے ہیں یہ ٹائٹ ہو گیا اب اس کی یہ تار یہ دونوں تاروں کو آپ اس میں یہاں جوڑیں گے اب یہ دیکھئے یہ ادھر سے جب اس میں ٹائٹ ہو کر گیا اور کرینٹ ادھر سے پاس ہوگا اور یہاں یہ دیکھئے بلپ کی ایک تار یہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلپ کی تار یہاں سے آیا ہوا ہے یہ دیکھئے بلپ کی تار ایک پوائنٹ یہاں پہ جڑے گا اور یہ بلپ کا اور یہ کی دونوں ایک ساتھ یہاں پہ جڑ جائے گا اب میں آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ دیکھئے یہاں پہ یہ ٹائٹ ہو گیا ٹھیک ہے دوستوں اب آگ یہ کی بھی وائرنگ آپ کو بتا رہا ہوں اب دوستوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لگنے کے بعد اب یہ دیکھئے یہاں پہ لیکنے کے لئے گھومانے کے لئے جارہ سے ہم رائٹ لیں گے یہ دیکھئے ٹک یہ دیکھئے ٹک 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 یہ ابھی بھی 25% کے بعد جا کے گرم کرے گی اب ہم اس کو اور 5% پہ لانا ہے اب کیا کریں گے یہ دیکھئے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو پتی یہ پتی آپ نے دیکھا تھا اس کے بیچ میں یہ پتی ہے یہ دیکھیں یہ پتی ہے اس پتی کو ہم تھوڑی سی نیچے کی طرف ٹیڑی کر دیں گے یہ اس کو تھوڑی سی دبا دیں گے آپ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی بھی یہ تھوڑی سی زیادہ ہے اور اس کو تھوڑا ساں دبا دیتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اڈج اسٹوینٹ یہ دیکھیں اب یہ ادھر دیکھیں لاسٹ ہے یہ اب اس کو جرا سی گھوماتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں اتنی گھومانے پر یہ چالو ہو گئی اب یہ دیکھیں اب اس کے بعد یہ کم سے کم 90% یہ ہیٹ کرے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہاں پہ بند ہو گئی یہ دیکھیں یہ آٹو کٹ اب یہاں سے لگے گا ٹھیک ہے دوستو یہ ہے اس تھرمو اسٹیٹ کا کام اور یہ اندر کا یہ سسٹم اب اس میں سے کرنٹ کیا ہوگا اب اس کے تھوڑ آٹو کٹ کے تھوڑ ہو کر کے اور یہاں سے یہ دیکھیں جو تار یہ جڑا ہوا ہے یہ اوپر سہٹا دیتا ہوں یہ جو تار جڑا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آ کر کے اس سیرے میں یہ ہیٹر ہے یہ دیکھیں یہ ہیٹر ہے یہ ہیٹر ہے تو ایک تار تو اس میں اس ہیٹر کے اس پوائنٹ میں جڑا ہی ہوا ہے یہ بلائک والا آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلائک والا اور دوسرا سیرہ یہ لال والا اس کے تھرو ہو کر کے اور آٹو کٹ کرتے ہوئے اور پھر ادھر سے پوائنٹ سے جڑتے ہوئے یہ یہاں آ گیا اس سیرے پر اب یہاں سے پھر یہ ایک بلب میں تار چلا گیا اب جب یہ جیسے ہیٹ ہونا شروع ہوگا تو یہاں سے کرنٹ بلب کو دے دے گا اور ایک بلب میں تار تو یہ گیا ہی ہوا ہے یہاں جو یہ کالی والی تار کے ساتھ تو بلب چالی ہو جائے گا بلب جلنے لگے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہیٹ ہو رہا ہے اور پھر یہیں صحیح یہ ڈائریکٹ اگر ہم اس میں تار جوڑ دیتے ہیں نیوٹر والی مین والی تو یہ ڈائریکٹ ہیٹ ہونا شروع ہو جائے گا اب اس کو چونکہ انڈائریکٹ کر دیا گیا اس کے تھرمو اسٹیٹ کے تھرو بریک ہو کر کے کرنٹ یہاں آئے گا اور پھر یہاں سے اس میں جائے گا تو اس طرح سے یہ پریس آٹومیٹک پریس اس طرح سے کام کرتا ہے اب رہا اب ادھر کا کنیکشن یہ میں اب آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں کہ ادھر کا کنیکشن کیسے ہوگا اور یہ فٹنگ کیسے ہوگا دوستوں اس کا کنیکشن کرنے سے پہلے میں آپ کو یہیں پہ اس کو آٹو کٹ کیسے لگ رہا ہے اس کو میں چیک کرा دیتا ہوں پھر آپ اس کو یہ دیکھیں اب یہاں دیکھیں یہ ابھی بند ہے آپ دیکھیں ان دونوں میں جب ہم تار لگائیں گے تو یہ دیکھیں بلب نہیں جلا آپ نہیں جلا اس کو آواز آئی اب یہ چال ہوگی آپ دیکھیں یہ دیکھیں دوستوں بلب جل رہا ہے آپ کو میں جلتا ہوا دکھا رہا ہوں ایک منٹ یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ بھلپ دیکھئے یہاں یہ دیکھئے کنیکشن یہ دیکھئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے بھلپ جل رہا ہے اب یہاں پہ اب جیسے ہی ہم اس کو اڈجسٹ کریں گے یہ دیکھئے اس کو میں نے یہ پورا بند کر دیا آپ دیکھئے بھلپ نہیں جلے گا میں یہ دیکھئے دوستو اب وہ بھلپ نہیں جل رہا abst%. اب جیسے ہم اس کو الٹس کریں گے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اس کو اس نے ایجسٹ کر دیا اب یہ کھل پر کتنا بھی رکھیں گے اب یہاں سے یہ ہیٹ ہوگا یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ یہ سریج ہے اس سریج میں میں چیک کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے اب یہ آٹومیٹک کام کرنے لگ دیا پریس یہ آٹومیٹک کام کرنے لگ دیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے دوستوں تو یہ اس طرح سے کام کرتا ہے اب ہم نے اوپر کی کنیکشن کرنا اور اس کو فٹنگ کرنا ہے تو آپ دیکھتے رہے سب سے پہلے دوستوں ہم اس کو بٹھائیں گے اس میں سے اس کو ہم مکالیں گے چھیک ہے یہ مکالیں گے اب یہ دیکھیں اب یہ یہ دیکھیں دوستوں اور یہ دوستوں یہ دیکھیں یہاں پہ آئے گا یہ ارد کی تار یہ دیکھیں ہم دیکھیں اب دوستو یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ یہ ارت کا یہ ایک پیچ یہاں ڈائٹ ہو جائے گا اور اسی میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ارت والا تار یہاں لگ جائے گا ٹھیک ہے دوستو اور اس کو میں نے یہاں یہ ٹائٹ کر دیا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ لال تار یہاں ڈائٹ ہو گئی اب یہ لال اس کے اندر آگئی یہ دوستو یہ لال والا اس میں ٹائٹ ہو گیا اس کو تھوڑا اٹھا دیتے ہیں یہاں ڈائٹ ہو گا اسی طرح یہ پیچ اس میں ٹائٹ ہو جائے گا اور یہ کارڈ میلی یہاں پہ ٹائٹ ہو جائے گا یہ بکھیں یہاں ہمارا یہ کنیکشن ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں کالی لال اور یہ نیٹرال لیدر ٹائٹ ہے اب ہم اس میں یہ اوپر کی بوڈی کو لگائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ آئے گی اس کے اندر یہاں آگے دوستو اب ہم اس کو بوڈی کو لگا تھے یہ آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں ایک پینچ یہاں پہ ایک پینچ یہاں لگ گئی اور ایک پینچ دوستو یہاں لگے گی اس کے ساتھ اور ایک پینچ اس کے ساتھ دیکھیں یہ دیکھیں ایک پینچ یہاں لگا ہے یہاں لگا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے